اگر میں کر سکتی ہوں اتنی مجھے کیسے کریں گے وہ کیسے کریں گے ہمارے سامنے بالکل اندھیرہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے چلانگ لگا دی تو ہم صرف اور صرف لاؤس میں جائیں گے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم منافع میں بھی تو جا سکتے ہیں تو یہ والے ایشوز آج آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کروں گی انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر کا خوف ختم ہو جائے گا آپ جو بھی کام سٹارٹ کرنا چاہیں گے یا چاہیں گی آپ اس کو ایزلی سٹارٹ کر پائیں گے سب سے پہلے پرڈکٹ کو چوز کیجئے جس پہ آپ کانفیڈنٹلی کام کر سکتے ہیں کہ میں نے اس پرڈکٹ پہ کام کرنا ہے چاہے وہ کپڑے ہیں جوتے ہیں جولری ہے کاسمیٹکس ہے کوئی بھی پرڈکٹ ہے اس پہ آپ نے کام کرنا ہے اس پرڈکٹ کو چوز کریں اس کے بارے میں چیزاں سے انفرمیشن حاصل کریں اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے اس کو آن لائن سیل کرنا ہے یا اس کو آف لائن سیل کرنا ہے یعنی کہ مختلف دکانوں پہ آویلیبل کروانا ہے یا آپ نے اس کو آن لائن سیل آؤٹ کرنا ہے اب جب آپ آن لائن بزنس کی طرف آتے ہیں تو سی او ڈی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے سی او ڈی کی میں ساری ویڈیو بنا چکی ہوں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں جو بھی پرابلمز آتے ہیں وہ بھی بتا چکی ہوں یہاں پہ کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گے جو آپ لوگ پہلی دفعہ سنیں گے سی او ڈی ہم جب کسی بھی کمپنی کے ساتھ ہم سی او ڈی اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رائیڈر گھر آ کر آپ کے پارسل پک کر کے لے جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں چل جاتی ہے اور جو لیپڑ والے ہیں یا پھر سی او ڈی اکاؤنٹ والے ہیں وہ اپنی پیومنٹ خود بخود کٹنگ کر لیتے ہیں آپ کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کسی ایسی کمپنی کے ساتھ سی او ڈی اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے جو بڑی کمپنی نہیں ہوگی تو وہ ایک تو آپ کو پارسل بھی ان کے پاس ڈیلیور کرنے پڑیں گے دوسرا یہ ہے کہ پیومنٹ لینے کے لیے بھی آپ کو بار بار کہنا پڑے گا پھر کہیں جا کے وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کا چیک بن گیا ہے اب آ کے آپ ہمارے آفیس سے ریسیف کر لیں تو اس لیے تھوڑا سی بڑی کمپنی کے ساتھ فیمس کمپنی کے ساتھ لیپر، ٹی سی ایس اور اس طرح کی کمپنی کے ساتھ آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ گھر بیٹھے آپ کے پارسل چلے جاتے ہیں اگر آپ کا ایک آدھا پارسل ہے تو پھر آپ پوسٹ آفیس کے ذریعے بھی جوائیں میں نے آپ کو یہ بھی ڈیٹیل سے بتا دیا ہوا ہے کہ آپ سی او ڈی کیسے کروا سکتے ہیں پوسٹ آفیس کے ذریعے میری ویڈیو موجود ہیں میری چینل پر وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جب میرا پہلا ایک دو پارسل ہوتا تھا تو میں کس طرح سے بھیجواتی تھی میں پوسٹ آفیس جاتی تھی وہاں پہ کیش اور ڈیلیوری اپنا پارسل بک کروا کر آ جاتی تھی تو پھر پوسٹ آفیس والے میرا پارسل ڈیلیور کر کے پیمٹ مجھے گھر پہ ڈیلیور کر جاتے تھے دے جاتے تھے یہ سب چیزیں میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں آج ہم بات کر لیتے ہیں ہم کام سٹارٹ کیوں نہیں کر سکتے یا آپ کیوں ڈرتے ہیں کہ ہم اپنا کام کیسے سٹارٹ کریں ایسا نہ ہو کہ ہم لاؤس میں چلے جائیں ہمیں پرابلم ہو جائیں یا پھر ایسا ہو کہ ہماری رقم ڈوب جائے یا پھر ہم سے کاروبار چل نہ سکے اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہوتی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پرازم کرنا ہوتا ہے پیشن ہونا چاہیے آپ کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کام آپ سٹارٹ کرنے والے ہیں اس میں مکمل طور پر آپ کا انٹرسٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر زبردستی سونپا گیا ہے کمانا ہر عورت کو چاہیے ہر مرد کو کمانا چاہیے لیکن کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچھ کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسی ہو جائے گا یہ سارے خوف ہوتے ہیں جو ہمیں کام کرنے سے روکتے ہیں اور ہم کسی بھی سٹیپ کو آگے لے کر نہیں چل سکتے ہاں اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے آپ کی ذمہ داریاں ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا سلو کام کریں یا پھر آپ ایزی لی گھر سے کام کریں یا صرف آن لائن ہی کام کریں لیکن اگر آپ میل ہیں تو آپ کو کمانا چاہیے اور آپ کو ہر قسم کے خوف کو ایک سائیڈ پر رکھ کے اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہیے ہر حال میں سی او ڈی کے حوالے سے میں نے کمپلیٹ ایک سیریز اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے جس میں میں نے سٹارٹ میں میں نے کیسے سی او ڈی سٹارٹ کیا اور کس طرح سے مجھے پرابلمز فیل کرنا پڑے میں نے کیسے ان کو سالف کیا کس طرح سے میں نے اپنے بزنس کو رن کیا آج گھر بیٹھ کر میں کس طرح سے لاکوں کم آ رہی ہوں اور آپ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں میں نے کس طرح سے سب کچھ سٹارٹ کیا میرے چینل پر ایک ایک ویڈیو موجود ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اپنی جو آپ کی ضرورت کی ویڈیو ہو اس کو دیکھیں باقیوں کو بے شک نہ دیکھیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی question ہے تو اس ویڈیو کے نیچے مجھے comment کریں اس پر میں انشاءاللہ ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی comment کا reply میں ضرور کرتی ہوں اور کوئی نہ کوئی کام لازمی سٹارٹ کریں آپ لوگوں کو independent ہونا چاہیے کسی پر بھی independent نہیں ہونا چاہیے اور زندگی اسی کا نام ہے اور آپ خاتون ہیں یا پھر آپ mail ہیں آپ کو اپنی زندگی میں independent ضرور ہونا چاہیے اپنا دھیر سر خیار رکھئے اور دعا میں مجھے یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ